فرینڈز ای میل کیا ہے میں سب سے پہلے تو اس کی ایک آسان سی تعریف بتاؤں گا تاکہ ایک لے مین کی سمجھ میں بھی یہ آسانی سے آ جائے تو ای میل بیسیکلی خط کو کہتے ہیں جیسے ہم پوسٹ آفیس کے ذریعے ایک دوسرے کو خط وغیرہ بھیجتے تھے تو یہ خط جو ہے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے مختلف میڈیم کے ثروب بھیجا جاتا ہے تو اس خط کو ہم ای میل کہتے ہیں مین الیکٹرونک میل تو ای میل جو ہے یہ الیکٹرونک میل کی شورٹ فارم ہے اس کو شورٹ میں ای میل کہتے ہیں ویسے اس کو الیکٹرونک میل کا آ جاتا ہے تو پہلے جب کمپیوٹرز یا اس طرح کی انٹرنیٹ پر اگر ایک ہی فسیلٹیز نہیں تھی یا ای میل کا کنسپٹ نہیں تھا تو تب لوگ خط بھیجتے تھے خط تو ویسے آج بھی بھیجتے ہیں لیکن آج کل جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے یہ ای میل ایک دوسرے کو کیے جاتا ہے ای میل الیکٹرونک میل کی جاتی ہے آپ نے اکثر یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جب کبھی آپ کسی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں یا ائرپورٹ پر یا ہوای سفر پہ جاتے ہیں یا مختلف جگہوں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ سے آپ کا ای میل ایڈریس مانگا جاتا ہے وہ صرف اس لیے مانگا جاتا ہے تاکہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ خطوں کے تابت مطلب جو کمیونکیشن کا ہے وہ ایزی لے آپ سے کمیونکیٹ کیا جا سکے تو فرنڈز گوگل پہ آپ اپنا ای میل ایڈریس کیسے بنا سکتے ہیں یہ میں آپ کو کوئی کلی بتا دیتا ہوں آپ نے یہاں پر سب سے پہلے گوگل میں لکھنا ہے آپ نے create جی میل اکاؤنٹ جی میل اکاؤنٹ یہ آپ نے لکھنا ہے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد یہ سب سے پہلے create your گوگل اکاؤنٹ یہ گوگل اکاؤنٹ بھی بیسکلی ای میل ایڈریس ہی ہوتا ہے تو اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے یہاں پر آپ نے اپنا first name لکھ دینا ہے یہاں پر last name اور یہاں پر آپ نے اپنا username سیلیکٹ کر لینا ہے جو کہ آپ کا ای میل ایڈریس ہوگا اس کو آپ نے unique سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو easily یہاں پر یہ مل جائے کیونکہ sometimes ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کو username انٹر کرتے ہیں تو وہ نیچے یہ لکھاتا ہے کہ یہ already کسی نے لے کے رکھا ہوا ہے تو اس لئے آپ نے یہاں پر جو بھی username آپ نے چیز کرنا ہے وہ بلکل unique ہونا چاہیے میں کوئی تلاش کر لیتا ہوں نیچے آپ نے اپنا password چیز کر لینا ہے جو کہ کم سے کم 8 characters کا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے next کر دینا ہے اب یہاں پر آپ نے اپنا number phone number جو ہے وہ verify کرنا ہے آپ نے یہاں پر اپنا phone number enter کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو آپ نے یہاں اس next کے button کو click کر دینا ہے تو آپ کے phone number پر ایک code جائے گا جو آپ کو یہاں پر verify کرنا پڑے گا really sorry friends اس سے آگے میں آپ کو زبانی طور پر guide کر دوں گا کیونکہ میرے جو phone number ہیں وہ already بہت سارے emails کے ساتھ link ہیں تو میں limit جو ہے وہ exceed کر چکا ہوں میں یہاں سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جیسے ہی یہاں پر اپنا code verify کریں گے اس کے بعد آپ next کریں گے تو آپ کے سامنے date of birth کا option آئے گا تو آپ نے اپنی date of birth جو ہے وہ select کر لینا ہے اس کے بعد gender ہوگا اور gender آپ نے select کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے next کر دینا ہے اس کے بعد جو ایک terms and condition کا page آئے گا اس کو آپ نے agree کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا email address جو ہے وہ بن جائے گا تو یہ ایک simple سا طریقہ ہے email address بنانے کا hopefully آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اب next time کے لئے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے طرح ہے سی لینا ہے